وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مناظرین خاکسار ڈاکٹر رحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہرے بھائیوں آج کی ویڈیو کو سن کر جہاں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہالت پر حسی آئے گی وہیں ان کے نفع بخش جو ہے وہ کاروبار کے شریک شمس الدین جو ہے ان کی ان کے اس دعوے پر سے بھی انشاءاللہ پردہ اٹھے گا اور ان کا یہ دعوے ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت ہوگا کہ یہ ان کی کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی رضات ہمارے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے ساتھ بنتی ہے بہرے بھائیوں سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہمیں پاکستان ٹیلیوین کا ایک پروگرام الف نون رہ رہ کر یاد آ رہا ہے اب دوستوں میں سے اکثر کو علم ہوگا کہ اس پروگرام میں بھی دو کم اکل کردار ننہ اور علن یہ مختلف قسم کے کاروبار نفع بخش کاروبار شروع کیا کرتے تھے جس طرح کہ یہ دونوں حضرات بھی نفع بخش کاروبار شروع کرنے کے چکر میں ہیں سمجھتے یہ دونوں حضرات بھی خود کو بہت ہی چالاک اور شاتر تھے مگر اتنے ہی اکل کے پورے تھے کہ ان کے ہر ایک نفع بخش کاروبار کا اختتام ان دونوں کے سروں پر دوسرے احباب کے جوتوں سے ہوا کرتا تھا کچھ ایسا ہی حال ہمارے آج کل کے ننے اور علن کا ہیں اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ننہ کون ہے اور علن کون ہے ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی پرل پیارے بھائیوں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف پیارے بھائیوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ویڈیو کچھ عرصہ قبل اپلوڈ کی تھی اور اس ویڈیو میں تقریباً اکیس منٹ پر ہم نے محمد علی مرزا صاحب کو ایک بات کہی تھی اس بات کو پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں اور اب آپ جھوٹ بور رہے ہیں پتہ نہیں کون سا اسلام آپ فالو کرتے ہیں جناب پتہ نہیں کون سے آپ نعرے مارتے ہیں کہ آپ نام ہے بابی نام ہے وہاں بھی استغفراللہ استغفراللہ اتنا بلا چھوٹ موجودی شریع کا بیان تو نہیں تھا میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ الفاظ استعمال کی ہیں کہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں جو بہر بھائیو اب یہ دیکھیں یہ جو یہ جو کاروباری شخص ہے یہ جو جس نے مذہب کو کاروبار بنایا ہویا ہے جھوٹ بولنے والا شخص ہے اس کے اب محمد علی مرزا صاحب آپ بہت دعویٰ کیا کرتے ہیں جناب کہ آپ بڑی تحقیق کرتے ہیں اور آپ ان کے اس دعویٰ کو بغیر تحقیق کے ہی مان گئے حالانکہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہ جو رضاعت کا ان کا دعویٰ ہے اس پر آپ کیا فرماتے ہیں سنے ذرا اس میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے صحیح مسئلہ میں رضاعت والا چپٹر کھولیں آپ کو دیس مل جگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نسب حرام ہوتا ہے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے مولاد کا بن جاتا تھا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ محمد علی مرزا صاحب ہم آپ کو بتلاتے ہیں یہ شخص تو اس قدر جھوٹے ہیں اس قدر جھوٹا یہ شخص ہے کہ یہ جو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب اس کی کوئی رضاعت ہے وہ بلکل جھوٹا دعویٰ ہے اور اس سے اگر حمد ہے تو ذرا وہ واقعہ ذرا پوچھ لیں کوئی جو واقعہ یہ بتلاتے ہیں یہ صاحب بتلاتے ہیں اس کے مطابق بھی ان کی ازاعت اس لیے نہیں بنتی کہ پانچ دفعہ وہ واقعہ ان کے بگول بھی نہیں ہوا تھا ماز ایک دفعہ تبرکن تبرکن جو ہے وہ دودھ پلایا گیا تھا اگر پلایا گیا تھا پیارے بھائیوں ہم نے اس ویڈیو میں جو بات کی تھی ان کے یہ جو کاروباری شخص ہے شمس الدین اس کے جھوٹے رزاد کے دعویٰ سے مطلق اس ہماری بات کو اپنے زوم میں توڑنے کے لیے محمد علی مرزا جو کہ آج کل لگتا ہے کہ اس شخص کے کاروباری پارٹنر بن چکے ہیں انہوں نے جناب ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑے تانہ امیز باتیں کی اس میں لیکن جیسا کہ ہم آپ کو دکھلائیں گے پیارے بھائیوں تو وہی بات جو انہوں نے کی وہ ان کو جہاں پر الٹی پڑ گی وہاں ان کو بہت بڑا جاہل ثابت کرنے جا رہی ہے سنے ذرا اور بعض کادیانیوں نے کلپ چڑھایا ہے نہیں جی وہ تو انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے کہ پانچ دفعہ دودھ پینے سے رزاد ثابت ہوتی ہے تو اس نے تو ایک دفعہ پیا ہے تو رزاد ثابت نہیں تو سر آپ تو حنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں حنفیوں کے نزدیگ ایک دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے پھکی لے لیں آپ کو نزدیگ ثابت ہے جی بھائی رفعی آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے جناب بڑے تانہ میز انداز میں کہا پھکی اب پیارے بھائیوں جہالت کا تو کوئی علاج نہیں اور ہم ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب اگر آپ شمسد دین کو عالم مانیں گے جماعت احمدیہ کے بارے میں جو وہ آپ کو باتیں بتائے گا آپ اس کو سچ مانیں گے تو پھر یوں ہی آپ بے عزت ہوں گے تو الحمدللہ ایک دمہ پھر آپ بے عزت ہونے جا رہے ہیں کیوں بے عزت ہونے جا رہے ہیں اس لیے یہ دیکھیں جی محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں جماعت احمدیہ کس فقہ پر عمل کرتی ہے صاحبت نیتر صاحب آپ تو حنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں جی بہرے بھائیو ہاں جی ان جاہل مولوی صاحب کے نزدیک ان کو شاید شمس الدین صاحب نے یہ سبق پڑھا دیا ہوگا کہ جی جماعت احمدیہ جو ہیں وہ فقہ حنفیق کو فالو کرتی ہے آئے بہرے بھائیو ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ یہ کس قدر جاہل جو ہیں مولوی صاحب ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جماعت احمدیہ کس فقہ کو فالو کرتی ہے یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر انیس صفہ دو سو بارہ حضرت مرزا صاحب نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو فقی مثائل ہیں ان میں جماعت جو ہے وہ کیا کس طرح سے ان معاملات کو حال کرے گی آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث مارز اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی اتنا درجہ کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں ٹھیک ہے جی اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجی دیں اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں تو اس لئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کی جہالتیں آپ کو مبارک ہوں اور وہ جو پھکی جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے آپ نے ایک تنز کیا سر آپ تو حنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں سر آپ تو حنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں سر آپ تو حنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں حنفیوں کے نزدیک ایک دفعہ پیدے سے بھی ہو جاتی ہے فقی لے لیں وہ فقی آپ کو الٹی پڑ گئی ہے جینئر محمد علی مرزا صاحب جناب محمد علی مرزا صاحب آپ نے جھوم جھوم کر یہ الفاظ کہتو دیئے سر آپ تو حنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں حنفیوں کے نزدیک ایک دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے فقی لے لیں لیکن وہ فقی اب جہاں آپ کا ہی انشاءاللہ پیٹ خراب کرے گی وہیں آپ کی ہی اسی فقی نے آپ کے کاروباری پارٹنر شمس الدین جٹ کی رزاعت کا دعویٰ بھی ایک دفعہ پھر پکا جھوٹا ثابت کر کے اس کی رزاعت کا قصہ ہی تمام کر دیا ہے الحمدلہ دوبارہ دیکھ لیں کہ جماعت احمدیاء کس فقہ کو فالو کرتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آجائے ایسی حدیث جو کہ قرآن پاک کے مخالف نہ ہو اور سنت کے مخالف نہ ہو تو خواہ وہ کیسی ہی ادنا درجہ کی حدیث ہو ہم جماعت احمدیاء اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اب ہم جناب پیارے بھائیو آپ کو انہی محمد علی مرزا صاحب کی زبانی سنا دیتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے اب یہ دیکھیں یہ خود مانے شمس الدین صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بھی واقعہ تھا وہ ایک دفعہ ہوا تھا ٹھیک ہے جی اب حدیث میں کیا آیا ہے وہ محمد علی مرزا صاحب آپ کی پھکی آپ کی طرف واپس لوٹاتے ہوئے ہم ناظرین کو دوبارہ سناتے ہیں سنیں ناظرین اس میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے صحیح مسلم میں رزاد والا چپٹر کھولیں آپ کو دیس مل دیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نصب حرام ہوتا ہے رزاد کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچا وہ بھائی نہیں اس کے مولاد کا بن جاتا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچا وہ بھائی نہیں اس کے مولاد کا بن جاتا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ بلکہ کم از کم پانچ دفعہ بلکہ کم از کم پانچ دفعہ جو پیارے بھائیو سن لیا کم از کم پانچ دفعہ اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہو تو تب رزات کا رشتہ بنتا ہے اس لیے پیارے بھائیو ایسی حدیث کے مطابق کیونکہ وہ حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہیں ہیں ہم جماعت احمدیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی رزات جو ہے وہ تب بنے گی اگر اس نے کم از کم پانچ دفعہ دودھ پیا ہو اور چونکہ اس کاروباری شخص کی کہانی کے مطابق جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا اگر ان کی کہانی مان بھی جائے تو کتنی دفعہ انہوں نے دودھ یہ کہتے ہیں ان کے والد صاحب نے پیا جو کہ ہماری تحقیق کے مطابق وہ بھی انہوں نے نہیں پیا ہوا ٹھیک ہے جی لیکن چلے ان کی کہانیاں مان لیتے ہیں تو اس کے مطابق بھی اگر ان کی کہانی کو ہم سچ بھی مان لیں پیارے بھائیو تو جو فقہ جماعت احمدیہ جو مانتی ہے اس کے مطابق شمس الدین صاحب آپ کی رزات اور فقہ احمدیہ کے مطابق نہیں بنتی ٹھیک ہے جی اور بہرے بھائیو آپ کو ایک مزیدار بات بتائیں یہ جو شمس الدین کے کاروبار کے شریک جو مرزا محمد علی صاحب ہیں انہوں نے اس کے فوراں آگے شمس الدین کو بہت بیجت کیا ہے سنے ذرا تو وہ رضائی ہے اور آج تک وہ کیش کروا رہے ہیں اس بات کو ہائی 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 شمس الدین صاحب بڑا بزت ہوئے ہیں کہتے ہیں وہ آج تک کیش کروا رہے ہیں اس کو تو اس لیے پیارے بھائیو وہ جو کاروباری بندہ ہیں جی یہ کیش والا بندہ جو ہے محمد علی مرزا صاحب کے موں سے بھی دیکھیں لفظ نکلا تو کیا نکلا آج تک وہ اس کو کیش کروا رہے ہیں پہلے بھائیو ان دونوں ننے اور ایسی ہی باتیں ہیں جو کہ ہمیں پروگرام الف نون کی یادیں آج کل تازہ کروا رہی ہیں اور خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ یہ دونوں ہی مہد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج کل ایک دوسرے کی سوشل میڈیا پر خوب خوب عزت افضائی کروا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہرہ پہلے بھائیو آج کی ویڈیو سے دو باتیں تو ثابت ہو گئیں ایک تو یہ کہ یہ صاحب جماعت احمدیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اس لیے پہلے بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بارے میں یہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں اس میں پرلے درجہ کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ کی بنا اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ شمس الدین صاحب کی واقعی کسی قسم کی کوئی رزات جو ہے وہ ہمارے خلیفہ حضرت مرزا مسعود رحمد صاحب کے ساتھ فقہ احمدیہ کے مطابق نہیں بنتی محسن و ناترین اور خاص طور پر ہمارے غیر احمدی بھائیو ذرا سوچیں کہ جب شمس الدین صاحب کی جو رزات کا دعویہ ہے اس کی یہ حالت ہے اس قدر پتلی حالت ہے کہ ان کی رزات شمس الدین کی اپنی کہانی کے مطابق نہیں بنتی احادیث نبویہ کے مطابق نہیں بنتی اور جو فقہ احمدیہ ہے اس کے مطابق بھی نہیں بنتی تو پھر اس شخص کا اس نفع بخش کاروبار کرنے والے شخص کا بار بار اس طرح کے جھوٹے دعوی کرنا کہ گویا اس کی کوئی رزات جو ہے وہ موجود ہے اور نہ صرف یہ مطابق ہنسی کی بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ یہ خود بھائی صاحب رضائی بھتیجہ بن گئے ہیں اور آگے سے نسل در نسل کہتے ہیں جی میرا بیٹا رضائی پوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا اس طرح کے دعوی کرنا اس طرح کے حالات میں پیارے بھائیو اسلام کے ساتھ مذہب کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ مزاق نہیں تو اور کیا ہے اور پیارے بھائیو حقیقت یہی ہے کہ ان کے اس طرح کے جھوٹے دعوی محض ایک کاروبار چلانے کے لیے ان کے ڈھونگ ہیں اور بس اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی